بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ایورس کیسے آپ لوگ میں ٹھیک ہوں امید کرتی ہوں آپ لوگ بھی ٹک ٹاک ہوں گے الحمدللہ جامعی رہے خوش رہے عباد رہے اور میری چینل کو جو ہے نا آپ لوگ دیکھتے ہی ملے تینکیو سو مچ بہت شکریہ بہت مہربانی اور جو ہے نا میری چینل کو جو نا سپورٹ کرنے کے لیے جو نا آپ لوگوں کے مدد کی بہت ضرورت ہے مجھے تو مجھے سپورٹ کیجئے گا پلیز 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 ٹھیک ہے جی اور دوسرا یہ کہ سسکرائب بھی کر دیجئے گا اور سب نائک بھی کر دیجئے گا اور ایک چھوٹا سا اچھا سا پیارا سا ماسوم سا جو نا کمٹ بھی کر دیجئے گا ٹھیک ہے جی چلے جی اپنا جو کھانا ہم تیار کرتے ہیں خانے میں کیا بنا رہی ہو میں بنا رہی ہو جی اچار کوش تو آپ لوگ شیئر بھی کرتے ہیں اور بتاتے ہیں آپ کو میں اچار کوش کے سامنا ہوں چلیں جی سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم تو یہاں پر میں نے اوائل لے لینا ہے دو بول ایسے ٹھیک ہے یہ ایٹ کریں گے اس کے اندر ٹھیک ہے جی ڈالتا تھا مجھے کمی چاہیے لیکن کیا کروں میں ہانڈی میں نا جب کوئل لانا ہو نا تو مجھے مزا نہیں آتا ٹھیک ہے یہ دو چمچ میں نے اوائل کے ایٹ کر دی ہے ساتھ میں جی کیا ہے آلو میں نے لے لیے ہیں یہاں پر جو ہے نا اے صور پہ کی میں نے لے لیے چکن کیوں کہ اتنی مہنگی تھی نا 500 کی کیونکہ میرے پاس ایتنے پیسے نہیں ہوتے تو پھر بچے لڑے نانا تو آپس میں تو میں نے آلو بھی اس میں اٹھ کر دوں گی ٹھیک ہے نا آلو بھی کھانیں گے بچے اور ساتھ میں چکن ہے جی یہ بھی کھانیں گا چار گوش بن جائے گا ٹھیک ہے جی ساتھ میں دہیں ہے اور یہ ہے ادھک لسن اور یہ ہے ٹیمارٹر اور ساتھ میں یہ آگیا شاشے صحیح ہے اس کا بناؤں گی میں ڈبا نہیں لے کے آتی کیونکہ یہ بہت مہنگا پڑتا ہے وہ ہے بھی ایک سو بیس روپے کا اور یہ نا تیس روپے کا مچھا رام سے میرا کھانا بن جاتا ہے ٹھیک ہے جی اب یہ بچے لڑے جانا اس لیے میں نے چکن اور آلو اس میں اٹھ کر دوں گی ٹھیک ہے چلے برانہ سٹارٹ کرنا جی کیا کرنا ہے ادھک لسن کا پیس لے لینا ہے چمچ اور ساتھ کی چکن اٹھ کریں گے مکھنا چیزیں دیں پچھائی کریں گے چکن کو اور ادھک لسن کو ٹھیک ہے چکن کی جو کے سہل ہوتی نا وہ لکننی چاہیے اس لیے جانا اس کو ہلکا سا لائٹ ڈرون کریں گے ساتھ ہی ہمیں کیا اٹھ کرنا ہے بھی بتاتی میں آپ کو چلے جی ہی ہو گیا ابھی یہ ٹیماترے اٹھ کریں گے ساتھ میں ٹھیک ہے اور دہیں اٹھ کریں گے ساری دہیں اتھنی بھی ہے نا یہ پچاس لفے کی دہیں لے لی تھی میں نے اب اس کو بھونیں گے اب یہ مسالہ جو نا سارا یہ اٹھ کر دیں گے ٹھیک ہے اور میں کوئی بھی کھانا جو نا مشکل نہیں بناتی بہت آسان طریقے سے بنا دیتی ہوں ٹھیک ہے اور کوئی بھی مشکل نہیں ہے ٹھیک ہے جی یہ سارا اٹھ کر دیا اس کے اندر اب یہ آلو بھی ہے نا وہ بھی اس میں اٹھ کریں گے ٹھیک ہے جی چلے جی یہ آلو بھی اس میں اٹھ کریں گے اس کو کریں گے مکس اور ہلکی آج پہ چھوڑیں گے اس کو مطلب کے میڈیم آج پہ ٹھیک ہے نا اس کو پکنے کے لیے نا تاکہ چکن بھی گل جائے اور آلو بھی ہے نا وہ بھی گل جائے ٹھیک ہے آپ دیکھ لیتے ہیں ہنڈی ہماری ترہا تک پہنچی ہے یہ دیکھیں جنا کیسے مزے والا یہ ساراں بنا ہے دیکھا آپ میں ابھی میں اس کو اور بھی بھونوں گی کیونکہ ابھی جو نا یہ ہلکے لکے ٹیماتر نظر آرے نا یہ بلکل بھی نہیں ہوتے چاہیے نا اچھے رہ سے ہم بھونیں گے ابھی ٹماتر یہ دیکھیں نا یہ کچھ ہے نا ابھی ٹماتر اس کے لئے نظر آرے نا یہ آرے نا یہ آرے نا آرے نظر یہ نظر نہیں آنا چاہیے اس کو اچھے رہ سے بھول لیتی اتنے مزے کا یہ باتا ہے نا میں تو کوئی مشکل کام نہیں کرتی ہنڈی بھی بڑی سانتری سے بناتی ہوں یہی نہیں کہ پتہ نہیں کیا سے کیا سے لوگ بھی مشکلوں سے بناتے ہیں میں تو دو منٹ میں ہنڈی پکا لیتی ہوں میں کوئی کام مشکل نہیں کرتی بھی ٹھیک ہے جی ہنڈی ہو رہی ہے ہماری تیار یہ کتنے مزے دار والا بنا ہے چار گوش اور سات میں جی اب ظاہر سی بات ہے کہ بھئی اتنے پیسے نہیں تھے اتنا جو نا گوش نہیں تھا تو اس کے نظر آلو تو دیکھیں سب کھا لیں گا آرام سے اور ماشاءاللہ سے ماشاءاللہ سے بڑھ کر دیکھو کتنی ساری ہوئی ہے کتنا سارا بن جائی گئے انسان چار پانچ افرات آرام سے کھا سکتے ہیں دیکھیں جی تو یہاں پر میں نے بنایا اچار گوش تو یہ دیکھیں کتنے مزے دار والا بنایا آپ لوگوں کو دکھاتے ہیں کہ اچار گوش کہا تک پہنچا ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ دیکھیں کتنے مزے دار والا اچار گوش ہو گیا تیار ہانا جی یہاں پر جو ہے پرو اور جانی کو دیدیا کھانا تو یہ دیکھیں کھانا کھا رہی ہے ماشاءاللہ سے آجوں آجوں تو یہاں پر جی چائے اور ایوری ڈے یہ دیکھیں ایوری ڈے کی چائے آج 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 بہت مسجدار والی آج دیکھیں اپنے دے کی چائے تو اب بھی یہ دیکھو درہ کھوڑ چلتے کیسے بیٹھنے ہیں جینیفر اور پروہ اب بیٹھنے ہیں یہ لوگ جو گہریاں میں بھی دو چائے چائے تو نہیں پلا سکتی نا ظاہر ہے تو جی گرما گرم چائے ہے اور دن کی بھی میں نے کہا چلو بنا دھوں شام کی نا شام کی جی ویڈیو پر میں نے نا کیا کیا بھی نا چائے نا دل کر رہا تھا تو بہت دنوں کے بعد میں شام کی چائے پی رہی ہوں ابھی میں اتنی چائے پیتی نہیں ہوں آپ کو بتایا تھا میں نے کہ زیادہ چائے نہیں پیتی لیکن ابھی بس تھوڑا سا میرا بخار بھی ختم ہوا نا تو ابھی دل کر رہا تھا میرا چائے پینے کے لیے تو ابھی میں چائے پی رہی ہوں ٹھیک ہے جی کمرس میں ضرور بتائی گا کہ ایوری ڈے کی چائے کس کس کو پسند ہے بھی تو شام کی چائے کے لیے ایسی ایوری ڈے کی چائے بہت مسئی لگتی ہے کیونکہ جو گھائیں کا دودھ اتنا مہنگا ہو چکا ہے 180 اتنا مہنگا ایک کلو اب ایک کلو میں اتنے سارے لوگ جو ہوتے ہیں ماشا اللہ سے میرے گھر میں کافی افراد ہے تو ابھی آج کل بہن بھی آئی بھی ہے لاہور سے وہ بھی آئی بھی ہے تو لوگ میں آپ لوگ کو اگر ہو سکے تو میں دکھا دوں گی لیکن ویسے تو وہ آتی بھی نہیں آپ کو بتایا جیسے میری کوئی بہنیں بھی نہیں آتی صرف ایک ہی سسٹر ہے میری آپ لوگوں نے دیکھی ہوگی وہ ہی آتی ہے میری ویڈیو میں نا اور تو کوئی نہیں آتی ہے ٹھیک ہے جی میں پیریوں چاہے اور پھر اگر وہ آئی گی میری ویڈیو میں تو ملاکات کرا دوں گی آپ لوگوں سے